السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد شویب اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شویب ٹی وی ایس ٹی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین ایک آج ہم نیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں میرا ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جس بھائی کے پاس ویڈیو کا ٹاپک ختم ہو چکا ہے جن بھائیوں کے یوٹیوب پر چینل ہیں انہیں نہیں پتا ان کے پاس ٹاپک ختم ہو چکے ہیں کہ وہ آگے کیا ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا کہ دو چار ویڈیو تو بنا لیتے ہیں جیسے پانچ دس ویڈیو بنا لی لیکن اس کے پاس سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کن ٹاپک پر بنائیں کیونکہ نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں انہیں انتاظہ نہیں ہوتا اتنا کہ وہ کن ٹاپکس پر ویڈیو بنائیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد جلد بتاؤں اور ویڈیو کو جلدی سمیڑ لوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کوئے بہت ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ان کا درخت ہے اوپر شاید گھونسلہ بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ کہیں کہیں کرنی ہیں آپ کو پتا ہے جیسے سریکی میں کہتے ہیں ٹھونگے مارتے ہیں تو یہ سروں میں پھر ٹھونگے ہی مارتے ہیں کیونکہ یہ اللہ معاف کرے ایسی قوم ہے کہ یہ کسی کو نہیں بخشتی ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جلد جلد سمیٹھوں ٹھیک ہے میں ایک بیٹھا ہوں الحمدللہ صبح صبح گٹائی میں ایک خید میں بیٹھا ہوں جوار ہے چھوٹ چھوٹی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ابھی ویڈیو کا ٹوپک بنا لو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جوار کیسی ہے چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اچھی ہے صبح صبح گٹائی میں اور ہوا کافی چل رہی ہے تو بہت مزے سے بیٹھا ہوں تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے ٹوپک کی طرف تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ایسی ویب سیٹ بتاؤں گا جس پہ آپ جا کر ویڈیوز آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا نیو چینل ہے آپ کے پاس ٹوپک بلکل نہیں ہے آپ کو نہیں بتا کہ ہم نے آگلی کیا ویڈیو بنانی ہے تو ایک ویب سیٹ ہے اس کا نام ہے اردو نیوز پوائنٹ کیا نام ہے اردو نیوز پوائنٹ آپ اس پہ چلے جائیں اس پہ ہر پانچ منٹ کے بعد خبر آتی ہے کیسے آتی ہے اردو میں آ جاتی ہے نیچے لکھا ہوا آتا ہے وہ وہاں پہ بہت سارے اپشن آتے ہیں کھیلوں کی خبریں اس کے بعد جیسے سپورٹس انگلیش میں لکھا ہویا تھا ڈبلیو ڈبلی ریسلنگ کبڑی اچھا اور بہت ساری گھوڑ سواری نیوز جو بھی ہے ملہب انٹرنیشنل اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہولی وڈ بولی وڈ ہر قسم کی نیوز آتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ کا چینل جیسے بھی ہے جو بھی نیوز آپ کو پسند لگے آپ ڈال دیں ٹھیک ہے جیسے پچھلے دنوں میں میری ایک ویڈیو میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں ساتھ میری ایک ویڈیو بنائی تھی کہ شید افریدی کے دبنگ بیان پر بھارت رو پڑا تو بھارتی کرکٹر رو پڑے تو وہ میں نے وہیں سے اٹھائی تھی میں گیا تھا اردو پر نیوز ایسے ویزٹ کر رہا تھا پہلی دفعہ میں نے مطلب وہ اوپن کی تو وہاں شید افریدی کی نیوز آئی تھی تازہ تازہ مجھے پسند آگئی میں نے اسی وقت ڈال دی لگا کے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے اس کا جو ٹاپک ہے وہ لکھیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو مطلب وہاں سے پڑھیں اچھے طریقے سے اس کو سٹڈی کریں مطلب پڑھ کے اس کے بعد ایک دستے پہ لکھیں دستے پہ لکھ کے آپ اس کو اتنی دفعہ دورائیں کہ آپ جب بھی ویڈیو بنایں ایک دفعہ بھی نہ اٹکیں کیونکہ نیوز کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ آپ کو چہرہ آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ آگے تصویریں لگاتے ہیں جس طرح کی میں نے بنائی ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ لگائیں پچر لگائیں جیسے میں نے لگائی تھی کہ بھارتی کرکٹر رو پڑے تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہربجن سنگھ کے نے بیان دیا ہے تو ہربجن سنگھ کی ایسی پھر میں نے اس کی جو ہے تصویر تصویر جو کہتے ہیں وہ بنائی جس پہ وہ مائک میں بور رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ نہ میڈیا کے سامنے کھڑے یا میڈیا کے سامنے تو اس طرح کی پچر بھی لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں جہاں پہ آپ بول رہے ہیں پچر بھی ساتھ ویسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ کی ویڈیو ذرا اچھی کر کے بنیں گی بھئی جس کے پاس ٹوپک نہیں ہے وہ اردو پوائنٹ نیوز پہ چلا جائے ہزاروں نیوز ملیں گی اور آپ کو بتاتا ہوں آج کل جو ٹوپ پہ چینل جا رہے ہیں وہ ایک تو جا رہے ہیں حکیموں کے جو حکیم حضرات ہیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے نہ کس خوراک کی وجہ سے پاکستان میں بہت صحت کے مسائل ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹرز یا ہمیو پیتک یا حکیم جتنے بھی ہیں نا جن کے چینل وہ الحمدللہ اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے جا رہے ہیں جناب اللہ یہ جو ککنگ کرتے ہیں دھیاتوں میں جا کے کرتے ہیں ککنگ ٹھیک ہے تو ان کے چینل بہت اچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر جا رہے ہیں وہ جناب اللہ نیوز کے چینل ہے جو بھی نیوز آتی ہے سپورٹس نیوز سب سے بیسٹ جا رہے ہیں نیوز جتنی بھی ہیں وہ چینل اچھے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی کوئی نیو نیوز آتی ہے لوگ آتے ہیں یوٹیوب پہ انٹرٹینمنٹ ہونے کے لئے ٹھیک ہے کہ یار باندہ بورنگ بیٹا ہے جو دفتروں سے گھارا ہے چلو یار کچھ دیکھ لیتے ہیں کوئی خبر ہی پڑھ لیتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ وہ آ کس طرح کی کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جا رہے ہیں فنی چینل جو مطلب مزاق وغیرہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ یہ مطلب تیسرے چوتھا جو بھی چینل ہے یہ جا رہے ہیں آگے اور پھر اس کے بعد ویلوگنگ آتی ہے جیسے میں کر رہا ہوں دھیاتوں کے چینل جس کا جہاں جیک لگ گیا جس کے ویوز جہاں آگئے جس کا مطلب سبسکرائبر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی گئی آپ میں آپ کو مشورہ دوں گا جو نئی یوٹیوبر ہیں وہ پوائنٹ نیوز پہ جائیں وہاں پہ ویڈیو بنائیں مسلسل بنائیں ٹھیک ہے جو نیوز آتی ہے دن میں پانچ پانچ ویڈیو ڈال دیں دو دو منٹ کی تین دن منٹ کی نیوز کی تو ہوتی ہے ایگ منٹ کی ہے وہ بنائیں ڈال دیں کچھ نہیں ہوتا ایسے دن میں کوئی نہیں پتا کب آپ کا چینل مونٹائز ہو کب آپ کے سبسکرائبر پورے ہوں اس کے بعد ہوں بھی صحیح تو وہ آپ کا چینل مونٹائز کریں کہ نہ کریں کوپی رائٹ دے دیں یہ مسئلہ ہے تو اب اس کو پارٹ ٹیم کرتے ہیں انجوائے کریں یہ مت سوچیں کہ اس کا مونٹائز ہوگا انکم کماؤں گا ارننگ کروں گا کچھ بھی اس طرح نہ سوچیں بس یہی سوچیں کہ میں اپنا ٹیلنٹ بڑھا رہا ہوں ویڈیو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ دستے پر لکھیں پھر اس کو وائس ریکارڈ کریں اس کے بعد اس کا ایکو لگانا ایکو لگا دے بہت سی اپلیکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح کر کے آپ ویڈیو گرائیڈ کر کے آپ اپنے یوٹیوب پر ویڈیو بھیج سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے ان بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو پریشان تھے کہ ہمارے پاس ٹوپک نہیں ہے دیکھیں میں اور بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں میں بھی ویسے میں بھی ان ٹوپک پر ویڈیو بنا سکتا ہوں اور مطلب ویسے بنا سکتا ہوں لیکن میرا روٹین اور ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ بینگ میں جوب بھی کرتا ہوں ویسی تو میرے لیے ٹھیک ہے ویڈیو کہ میں بیٹھا بھی رہوں اور بناتا بھی رہوں لیکن اس طرح آپ کو بتانے والا بھی تو کوئی ہو مجھے یہ پسند ہے اگر میں وہ بناوں نا وہ میرے لیے ایزی ہے میں بنا سکتا ہوں بہت ساری ویڈیو دن میں دس دس ویڈیو بنا ڈالوں نہیں اس کی ٹھیک ہے میرے پاس دستہ ہوتا ہے میں ہر چیز لکھتا جاؤں بناتا جاؤں لیکن مجھے جو چیز پسند ہے میں وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ کسی کا بھلا ضرور ہو رہا ہے میں مجھے پتا ہے سو میں سے ایک آتھ بندہ یا ہزار میں سے پتا چلے گا کہ میں نے یہ ویڈیو اس سے کچھ حاصل ہوگا تو مجھے دعائیں ضرور دے گئے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو یہ کافی چھوٹی سی آپ کو پسند آئی ہوگی صبح صبح کا ٹائم ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں پیچھے آپ کو پتا لگ بھی رہا ہوگا کہ یہ ہوا کافی چل رہی ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ دیکھیں جناب ہوا چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوار کس طرح لہرہ رہی ہے اس کے پتے جھوم رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج موسم بھی ماشاءاللہ کافی اچھا تین چار دن تو گرمی رہی ہے لیکن آج موسم بہت اچھا ہے تو میں نے کہا چلو دکھائی دیتا ہوں اور اس طرح پتہ نہیں صحیح نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور چڑیا گیٹھی ہے اسے ہم کوائل کہتے ہیں یا پتہ نہیں ہاں کوائل ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب وہ ماری بستی ہے یہ ابھی میرے دو گھر ہیں میں شہر میں آیا ہوں تو دیہات مطلب دیہات کا دیہات شہر تو نہیں کہہ سکتے برحال دیہات ہی ہے تو ایک گھر تو میرا بالکل پراپر دیہات میں ہے یہ دیکھیں یہ خال ہے جیسے پگو کہتے ہیں یہ پانی ہے فصلوں کو لگ بھی رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح لہرہ آ رہی ہے بڑی ہوا چل رہی ہے